ہائی فرنڈز اسلام علیکم نمشکار امی سلمہ ولاغ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں سپرنگ رول اور یہ میں نے پٹیاں بنائی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے پٹی کیسے بنائی اس کی دیکھیں کتنی ٹرانسپیرنٹ پتی بنی اور میں نے یہ سبزی چاپ کی ہے اور اس کی فیلنگ کیسے بنائی ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے ولاغ میں آگے بنے رہتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں میں اپنے سپرنگ رول کیسے بناتی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو بلکل لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اسپک رول بنانے کے لیے اس کی شیئر سب سے پہلے تیار کرنی پڑتی ہے اس کی شیئر تیار کرنے کے لیے یہ ہم لیتے ہیں ایک کپ مہدہ اور اس میں ہم ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون سرکھ اور یہ چوتھائی چمچ نمک ایک ڈو تیار کرتے ہیں سوفٹ سا اس کا خوب اچھا ایک ڈو بناتے ہیں بہت ہارڈ نہیں رہے گا سوفٹ ڈو بنائیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھاک کے رکھ دیتے ہیں ریسٹ کے لیے اور ہم اپنی فیلنگ کا تیاری کرتے ہیں پھرنڈز اب چلتے ہیں اپنی کراہی کے طرف اس میں میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا اور اس کو بہت ہائی فلیم پہ کیونکہ چائنیز جو بھی بنتی ہے ڈیچز یہ ہائی فلیم پہ ہم اس پہ ڈالتے ہیں اپنا یہ ہری مرچ اور ادرک یہ بہت زیادہ ہیٹ پہ بہت ہائی فلیم پہ کچھ ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ ہماری کچھ سبزیاں کٹی ہوئی ہیں یہ گاجر ہے شملا مرچ اور یہ بندگو بھی جو کی اس کے تین یہ مین پارڈ ہے چائنیز پکنگ کے اس کو آپ ڈال دیں فلیم ہائے رہے گی اور اس میں یہ جاتا ہے ہمارا گاجر اس کو ہڑا اسٹر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ شملا مرچ اور اس کو اچھا سی اس کو فرائے کر کے پکانا ہے اس کا کچھاپن بھور ہو جائے مگر کرنچ برکر آ رہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ اپنا گرین چلی ساس یہ ریڈ ٹیمیٹو ساس اس میں پڑے گا اس سے بہت اچھا سا سکر کریں اور یہ ڈارک سویا سوس اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آ رہا ہے ہم تو ایسا ہی چاہیے تھا اس کا کلر اس میں ہر چیز تھوڑی زیادہ پڑتی ہے کیونکہ اس کا ہم بار میں پانی نکالیں گے تو پانی نکالنے سے اس کا فلیور تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے سب چیز زیادہ پڑتا ہے اور یہ تھوڑا سا اس میں ہم ڈالتے ہیں سان اب ہمیں اپنی سبزیوں کو سب ایک چھنی میں نکال لینا ہے کیونکہ اس کا جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ چھن جائے ہم کو سبزیاں بلکل خوشک چاہیے گیلی نہیں چاہیے اس لئے ہم اس کو کر لیتے ہیں اس میں ٹرانسفر ہم نے اپنی سبزیوں کو اس جالی میں نکال دیا ہے اب اس سے ہم پانی کو چھانتے ہیں اس کے اب اس پہ تھوڑا سا رکھا رہے گا اور یہ چھن جائے گا اس کو ایسے سائیڈ میں کر لیں یہاں سے ہی پانی اب ہم چلتے ہیں اپنے آٹے کی طرف یہ ہمارا آٹا اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں آٹا بھی ہمارا میچور ہو گیا اب اس مائدے کی ہم اچھی سی لوئی کارتے ہیں اس کی لوئی بنا لیتے ہیں اس کی فرنس ہم کو ملہا آٹا بھی لینے اس کی ہم سب پیڑوں کی جیتنے بھی پیڑے بنائے ہیں سب کی پتلی پتلی روٹیاں اس طرح سے جیسے روٹیاں بناتے ہیں ملدے اس طرح سے فریڑ ہم پراٹھے بناتے ہیں اسی طرح سے اس میں ہم تیل لگائیں گے تیل لگائیں کے باہد اپنے پٹیوں کو اسی کے اوپر رکھتے جائیں گے یہ یہ بس پٹی اس کو ان کے برابر یہ ایک کے اوپر ایک اس کو تیل لگائیں گے اپلائی کریں گے تیل اور اس کے بعد یہ یہاں پر پھر اس کو رکھ دیں گے اپنی روٹی اور پھر ایسی تیل لگائیں گے یہاں پہ یہ ہمارا توا چاہتے ہیں پرنس یہ ہمارا نیا توا ہے اس کو نکالنے کے لیے پہلے تھوڑا سا گرم کرتے ہیں پھر یہ ہم نے اپنی روٹیاں اس پر ڈال دی ہے اب اس کو پلر دیتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے گرم کرتے ہیں اس کو گھما گھما کے کب اچھا سا پکا لیتے ہیں آپ کی ہاتھ سے نہیں ہو رہی تو آپ کپڑے سے کب اچھا سا اچھا سا دبا دیجئے دبا کے بنائیے اس کو آپ پھر ایسے پلٹ دیجئے آپ یہ پلٹ دیں گے تو یہ آپ کی ایک شیٹ تیار اس کو دیکھیں یہ یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری یہ ایک شیٹ نکل گئی فرن یہ دیکھیں بہت گرم ہے اس کو میں نکال دیں گے اب یہ ایسا ہی ہم دوسرے سائز پلٹے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ یہ پتی کتنی اچھی اچھی اتری یہ ایسے اتار لیتے ہیں بہت گرم ہے یہ دیکھیں میری دو یہ اتر گئی اب اس کو پھر ایک بار پلٹتے ہیں ایسے اور اس کو تھوڑا سا دبا کے سیکھتے ہیں اور اس کو ایک پرت اور اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا یہ پیچھے سے ہاتھ دیکھیں دیکھائی دے رہا ہے اس میں یہ پیچھے سے پورا ہاتھ یہ دیکھ رہا ہے فرنس آپ میرا یقین کیجئے اگر آپ کو روٹی بنانے میں بلکل اسکت نہیں لگتی ہے تو اس کو بنانے میں آپ کو ایک مزا آئے گا اس کو بنانے میں اتنا مزا آئے گا کہ بتا نہیں سکتے یہ اتنا اچھا لگتا ہے بنانے میں ایک بار جب بنانا شروع کریے تو بہت اچھا لگتا ہے ہاں مگر یہ ایک شرط ہے کہ آپ کو روٹی بنانے میں اسکت نہیں کیونکہ روٹیاں تو بیل نہیں پڑیں گے تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں یہ میری اتنی شیٹ بن کے تیار ہو گئی تھی یہ اور دوسری شیٹ بنا رہی ہوں میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ دبا دبا کے سیکھے روٹی تیار ہو گئی یہ شیٹ ہماری یہ دیکھیں یہ نکلی بلکہ یہ دو ہے دو نکل آئی یہ نکلی یہ شیٹ ٹک ہماری تیار یہ دیکھیں فرنڈ یہ شیٹ نکلی اس کو پیک کرنے کے لیے یہاں پہ سیلوی بناتے ہیں لجام سیلوی کا یہ ہے لجام اسے یہ بنا کے رکھتے ہیں اور چلے ہم اپنی سپرنگ روٹی شیٹ اس کو اس کو ہم رول کرتے ہیں یہ ہم نے جو ابھی اس اپنی اندر فیلنگ بنای تھی وہ تھنڈی ہو گئی ہے اسی سے ہم اس کو رول کرتے ہیں بسم اللہ چلے دیکھتے ہیں فرنڈز کیسے بنتا کیسے بنتا ہے یہ تو اس کو ادھر سے مونہ اس کو ادھر سے مونہ اور اس کو یہ بہت اچھا سا ٹائٹ ہوتا ہے یہ یہاں پہ لگایا اپنا یہ یہ جام اچھا سا جام رکھ کے اس کو میں نے یہ کر دیا رول ایک رول بن گیا یہ فرنڈز ہمارا دوسرا رول ہے اب ہم یہ اپنا دوسرا رول تجار کرتے ہیں اس میں یہ لیہا فیلنگ اس کو اچھے سے پھولڈ کیا اس سے اس کو یہاں سے ایسے اس کو خوب ٹائٹ لی پھولڈ کرنا ہے جتنا یہ ٹائٹ فولڈ ہوگا اس نہیں آپ کے رول اچھے بنیں گے اس کو لگاتے ہیں اس کو ایسے رول کرتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو یہاں پہ اس کو اچھے سی اس کو پکڑ کے اس کو پروپرلی ایسا زنا چاہیے رول یہاں پہ ہی لگاتے ہیں اپنا لی چام اور یہ اپنے رول ہے اس کو یہ ہمارے اتنے رول بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ان کو چلیے ہم فرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ رول کیسے بنا یہ ہمارا تیل بہت اچھا سا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنے رول ڈالتے ہیں بسم اللہ آج کو کر دیتے ہیں سلو اس کو فرینڈ چاہے آپ ہلکا سا فرائی کر کے نکال کے اور فریز کر سکتے ہیں جب ضرورت ہو پھر سے دوبارہ فرائی کر کے اور آپ رمضان میں افتار میں آرام سے نکال سکتے ہیں پہلے سے بنا کے فریز ہلکا ہلکا اس کو فرائی کر کے اور رکھ دے افتار کے قائم اس کو پھر سے فرائی کر لیں یہ بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کا افتاری میں یہ دیکھیں فرینڈ ہمارے سپرنگ رول بن کے تیار ہیں اب ان کو جو بڑے ہیں ان کو تھوڑا کٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا بڑا ہے اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنا کرسپی اور کتنا اندر سے اچھا بنا ہے یہ دیکھیں کرر سے ہوا یہ ہمارا سپرنگ رول دیکھیں اندر سے کتنا یہ جوسی ہے فرینڈ اگر آپ کو میری ریسپی ذرہ سے بھی پسند آئی ہو تو اس کو پلیز ایک لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں نئی ولاغ، نئے ریسپی، نئے فن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ